ہمارے بھائی وقار خان صاحب پلیز جوئن تشریف لائیں آپ اس سیج پر اگر میں کسی کا نام مس کر رہا ہوں بہت ذمہ داری ہے صبح سے اس ہال کے اندر ہی تھا تو پلیز مائنڈ نہ کریں بہت خوش نصیبی کے بات ہے کہ یہ پہلا آوارڈ ہے اور سرکار کے ہاتھوں سے ہے استاد کمال سابری صاحب استاد اخلاق حسین خان صاحب جو حقیقت میں اپنے کام کے اپنے نام کے فقطیں ہیں ویدوشی میتہ پنڈیچی سراج احمد خان صاحب میتہ پنڈیچی فضل قریشی صاحب سدھا کرسنے جی من موہن تھوڑا جلدی لیے آئیے شربل بہت دی جی منی مہردوار صاحب بخار صاحب ربانی خام استاد میرے پڑے بھائی سجاد احمد خان صاحب استاد فاروغ لطیف خان صاحب یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے پدمشری ملتا ہے اور ہمارے جو جن کے صحیح یوگ سے اس کاریکرم میں چار چاند لگے ہمارے سپانسرز میں بڑا دل سے شکر گزار ہوں کہ کرشنا نرم جی آیو شکتی گے اور سر تشریف لائیں میں چاہوں گا کہ خان صاحب تشریف لائیں ہمیں پتہ لگی کہ آپ تشریف فرما ہیں بامبے میں آج ہی آئے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے استاد نفیس خان صاحب اخلاق حسین وارسی صاحب بامبے میں آج ہمارا ہے باست Z باستONG اس کے بعد بائے کر لہے لے 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 لہا ہے بھر موسیقی جلدی مگر آپ دل کے قریب ہیں میں بھول نہیں سکتا ہوں آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ آج اسے پوسٹر کو ریلیس کر رہے ہیں یہ دونوں بچے بہت مہنتی ہیں بہت کم وقت سے میرے ساتھ جڑے میں لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدیوں سے ہیں اس میں نام ایک کا ہے لگی سا راؤں گے دوسرا نام دوسرے پوسٹر میں دونوں کو آلگ آلگ ہے ڈیوٹ نہیں ہے میں نے نو آدھا تھے ڈیوٹ کی شرگل جی آئیے اوپر گھر کے لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا جو کام میں کر رہا ہوں یہ آپ کو کرنا تھا خان صاحب ایسے مت گیٹھے رہی ہے آئیے بلیس بلیسن سے یہ بچوں کو آئیے ہمارے بڑے بھائی سجاد خان صاحب جا چکے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا ان کے صاحبزادیں موجود ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں ویسے تو نام بہت بڑا ہے لیکن میرے لیے وہ میرا بیٹا ہے ہمیں ریکویسٹ کروں گا استاد سر تھوڑے ساتھ میں ایک فوٹو لے سٹینڈ سے جو کشید نہیں دیتا خوبصورت اُبھرتا و نام ستارہ ان کی فلائٹ تھوڑے لیٹ ہو گئی تھی جس کارم یہ آج پروفارم نہیں کر پائے مگر یہ پھر بھی پہنچے سیدھے ائرپورٹ سے آئیے آپ سبھی لوگوں کے دعاوں کے سائے میں آپ لوگ آئے اور آپ نے سیمنٹ کو کور کرا جوائن کرا یہ میرے اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں انہی سے میری پہچان ہے اور دل سے دعا ہے کہ یہ ان کے اپکمنگ سانگ ہیں ایک پوچسر آج ریلیز ہوا ہے کہ ہوتے رہیں گے گانے آتے رہیں گے اور یہ ایسے دنیا میں چھاتے رہیں گے مسکان موڈی ہمری اٹریا جس کا آج پوچسر ہم نے ریلیز کرا ہے اپکمنگ سانگ ہے اور دوسرا جو میرے دل کا سکون ہے چین ہے راگہ و کپور ہے ان کے انداز کرم ان کے انداز مطلب اسٹائل جو ہے وہ انداز کہا جاتا ہے تو ان کے انداز بھی زر سے ڈیفرنٹ ہیں اور کرم بھی ان پہ اوپر والے کا ہے تو اس لیے ان کے انداز کرم اس پہ وہ آنا دل کا دل بھی کسی نے کسی پہ آئی جاتا ہے میرا بھی ان پہ آ گیا اور آپ سب بھی دعا کریں جس طرح سے آڈینس میں سر آیا ہے اتنی بارش میں اتنا محول خراب ہونے کے بعد رستوں کی پریشانی ہونے کے بعد کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو میسیجز میرے فون میں پڑے میں آپ کو آواز بھی سنوا سکتا ہوں اٹھاولے جی کہ ہاں کسی کا ریلیشن میں ندھند ہوا ان کو مہجانہ پڑا ان کی بائیف اور بیٹے گاڑی میں تھے پون گھنٹے تک وہ وچارے فسے رہے اس کے بعد انہوں نے میسیج کرا شاہباز خان صاحب ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی شوٹ کر رہے تھے وہ گوہٹی میں وہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے لینڈ ہو رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے لیکن نہیں ہو پاتی مگر ہاں حقیقت یہ ہے میرا کہنا یہی ہے اپنے ستاروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ پیچھے مت دیکھنا شامل ہو گناہگاروں میں سامنے دیکھ کے منزل ہے تیری تاروں میں باد بنتی ہے اگر دل میں ارادیں ہوں اٹل چل میرے ساتھ ہی چلے میری جانے بسے جب تک ہم سوچیں گے نہیں سوچ پوری کیسے ہوگی اوپر والا بیٹھا ہے دینے کے لیے مانگنے کا طریقہ چاہیے ہم مانگ رہے ہیں وہ دے گا ہمیں ترقی چاہیے وہ ترقی دے گا تھانکیو بری مچ ونس اگین آپ لوگ سب تشریف فرما ہیں یہاں آپ لوگ آئے میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا اور اسی طرح سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں سر آتے رہے ہیں ہمیں جوائن کرتے رہے ہیں ہمارے ایونس کو جوائن کرتے رہے ہیں بہت شکریہ گوڈ نائٹ شب بہ خیر ہمارے ایٹریا نام ہے جو لانچ ہونے والا ہے اور آپ ان سب کو سنیے اور یہ استاد جی کی محنت ہے اور میری محنت ان کی بلیسنگز جو انہوں نے میرے پہ ڈالی اور اس یہ بہت اچھے سے ہو جائے ہائنکیو گوڈ نائٹ آپ کیا کہنا چاہوں گے اپنے ایلپم کے بارے میں یہ میری ایلپم کا نہیں ہے یہ میرا سولو ٹریک ہے ان کے اندازے کرم یہ استاد جی نے مجھے سپیشلی بولا کہتے ہیں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے یہ اتنے لوگوں نے کور نہیں کیا آپ نیٹ پہ جب سرچ کرو گے نا سیٹ ساب کا ہی لکھا ہوا ہے تو یہ زیادہ لوگوں نے نہیں گایا استاد جی نے مجھے بولا کہ اسے سب سے پہلے لانچ پہ اس کے بعد ہمارے آٹھ اور گانے آرہ ہیں وہ ایک ایک لیبلز اور میرے اپنے لیبل راہبور کی لیبل پہ لانچ ہوں گے جن پہ میرے آرہی پرانے گانے بہے ہیں ابھی کچھ تینچا دین پہلے روئی ہیں کھا نام سے گانا لیز ہوا تھا اور اس سے پہلے گمرا گانا میں لیز ہوا تھا اس پہ 10 لیکس بیوز کرو گے تو آپ لوگوں کی بلیسنگی استاد جی کی بلیسنگز ہیں آگے آگے اسے سبراہ کو تینڈاتے رائے گا آپ لوگ دیکھیں سپورٹ کیجئے شیئر کیجئے ہم نے آج یہ ٹیبیوٹ کیا ہے تبلہ لیجنڈ استاد دائم علی قادری صاحب اور میرے پیتا جی میرے والی صاحب سارنگی لیجنڈ استاد صابری خان صاحب دونوں اپنے کام کے دگج تھے اور ہمیں تو ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی محفلے لگتی رہے ہیں جس میں شاسری سنگیت اور ورلڈ میوزک کا جو ہے وہ لوگوں کو ایک نیا روپ ملے سننے کو ملے اچھا موسیقی سننے کو ملے لوگوں کے کانوں کو ہم پلیجر دے سکیں ان کے کانوں کو آنند دے سکیں تو یہ ہماری کوشش رہتی ہے اور ہمارے ساتھ تبلے پہ اس ساتھ علی رکھ خان صاحب کے شاگرد اور ان کے لڑکے اس ساتھ فضل قریشی صاحب تھے اور جنہوں نے یہ کارکرم جا چایا ہے منصور علی صاحب انہوں نے بھی بہت اچھا گیا پیوش جی ہمارے ساتھ تھے دھولک پہ تو بہت اچھا کارکرم رہا اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کارکرم اور سچتے رہے اور لگتے رہے تاکہ لوگوں کو اچھی موسیقی سننے کو مل سکیں پیوش جی کیا کہیں اس کارکرم کے بارے میں جی سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میرے استاد جی کا منصور علی قادری جی کا اس کے بعد ہمارے سارے سپانسر سوار منگل آئیو شکتی اور بھی باقی سارے ہمارے سپانسر جن کے سیوگ سے کارکرم سفل ہوا تو میں بہت بہت تہی دل سے شکر گزار ہوں سب ہی کا اور یہ ان کا بڑپن ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا میں بہت ہی چھوٹا سا کلاکار ہوں تو میں چاہوں گا استاد جی مجھ سے ہمیشہ آشرباد دیتے رہے اور مجھے ہمیشہ موقع دیتے رہے تو ایسا ہی میں کوشش کرتا رہوں گا آگے اور بھی کارکرم ہوں گے تو انتظار کریے اور مزہ اٹھاتے رہیے آنے والے سارے پروگرامز الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جارنرز کے ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک دن سارے انڈیا کے سارے کلاکار کو ایک پلیٹ فارم سے جوڑے بہت اچھی بات ہے اور ایک بہت بڑا پروگرام ہم آرگنائز کریں کیونکہ سنگیت یہ کیسا مادھیام ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کو آسات میں جوڑ سکتے ہیں اور اس سے اچھا مادیہ میں مانتا نہیں کوئی ہو سکے جس میں آپ مختلف انداز کی موسیقی کو ایک منچ پر لائیں اور سب کو جوڑیں بہت بہت شکریہ ایوارڈ بھی شروع کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے منصور بھائی نے یہ ایوارڈ شروع کیا ہے اس سارے دائم علی خادری خان صاحب کے نام سے اور لوگوں کو اس میں ملے گا اس سال کچھ لوگوں کو یہاں جو آئے تھے ان کو ملا ہے نیکس ٹیئر اور اچھا گھو گا ہے انشاءاللہ شکریہ بہت ہنے بات بہت شکریہ اور آج یہاں ہم نے پرفارم کیا اتنے بڑے استادوں کو یاد کیا تبلے کے لیجنڈری مایسٹرو استاد دائم علی خادری صاحب سارنگی کے لیجنڈری مایسٹرو استاد سابری خان صاحب جو اتنا اچھا کارکرم یہ رچا ہے ہمارے منصور بھائی نے اور اتنا سارے آرٹسٹوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ان کے دو تین شاگردوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا اور ہم یہ آشا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ اسی طرح کی کارکرم رچاتے رہیں گے اور آرٹسٹوں کو لائیں گے اور یہ اتنا اچھا ایک کارکرم ہوا ہے آج کہ مختلف انداز کی موسیقی موسیقار یہاں موجود تھے اور سب نے بہت اچھا پرفارم کیا اور سب نے ایک ساتھ پرفارم کیا تو یہ ملانے کا کام کر رہے ہیں کسی کو ہٹانے جدہ کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں منصور بھائی کا کہ اس طرح کے کارکرم کرتے رہے ہیں اور اور لوگوں کو موسیقی سے معنوز کرتے رہے ہیں سکھاتے رہے ہیں اور اچھے اچھے کلہکاروں کو ہمارے سامنے آپ کے سمکھ شلاتے رہے ہیں اور ان کی پرستوطی ہوتی رہے ہیں شکریہ بھائی کچھ وقت سے یہ چل رہا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے دراصل جتنے کلاکار ہیں کمال صاحب ہیں یا میں ہوں ہر کوئی ویدیشی یادراؤں کے اوپر تھا لیکن اس لوگ ڈاؤن یہ انہیں یہ سکھایا سچائی ہے کہ نئی ٹکر رہنا ہے اپنے ملک میں بہت سارے شاگرد ہیں یو ایس میں بھی ایبراڈ میں کئی کنٹریوں کے انظر ہمارے شاگرد ہیں گاہ بجا رہے ہیں اچھا نام کر رہے ہیں تبلے میں بھی گانے میں بھی سیکسا فون میں بھی سرنگی میں بھی گٹار میں بھی ستار میں بھی لیکن جو ہمارے بچے ہیں جو ہماری نسلے ہیں ہماری پیڑیاں ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا لفت آنند ملنا چاہیے جیسے گائیکی میں ہمارا گھرانہ ہے میں اس گھرانے کا ونشس ہوں بندی بزار گھرانہ بامبیک میں ایک مشہور جگہ ہے جب کوئی بچہ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے میوزک سے تو اس گھرانے کا ان دگجوں کا ذکر اس میں آتا ہے میں صرف ایک ہی نام لوں گا ویسے تو بہت ساری لیڑ ہے ہمارے دادا استاد امان علی خان صاحب کی شش ہے بھارت رتن لطا منگیش کر جی تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بھر میں جنم لی پیدا ہو تبلے میں ہمارا پورا فرقہ بات گھرانہ ہے بتیسوی پیڑی میں ہوں جنریشن میں ہوں کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی کہ جو بزرگوں نے جھنڈے گاڑے ہیں کم سے کام ہم انہیں تھام کر کھڑے رہے ہیں جھنڈہ نہیں گاڑ سکتے ہیں وہ وقت چلے گئے کم سے کام جو انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں اس کو پکڑ کے ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ ہم سے جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ کچھ سیکھ کر جائیں اس کا ایک ایک اگزامپل دوں گا میں آپ کو صرف پانسور ہے گانے بجانے میں سرگم جو جسے سارے گامہ پادھانی سا کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے میں پانسوروں کو استعمال کر رہا ہوں سا 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 گامہ دانی سا سا نیدہ مہ گا سا ساگامہ دانی دانی دا سا ساگا سا دانیدامانی داما گسا ساگا مدانی سا سا ساگا مدانی سا سا ساگا مدانی سا تو خ Apps s Girl تو اپنی اس رب کی قشت ش imperatives تَ کیوں جی آپ اور کلوں کا سہیوگ ملا آپ کو کیا عبار پرکٹ کریں گے جی 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 تو میں سب سے پہلے عبار پرکٹ کرنا چاہوں گا میرے استاد منصور علی جی کا کہ ان کے مارک درشن کے تحت ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اور اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے سپانسر سے سوار منگل گھورک کلیکشن اور بھی ہمارے آئیو شکتی تو ایسے جتنے تمام سپانسر سے ان سبی کا میں تاہی دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے اس پروگرام میں سہیوگ دیا اور تب ہم نے اس پروگرام کو سفل بنایا اور آگے گی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایسے پروگرام کرتے رہیں اور جیسا کہ استاد جی نے بتایا کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ جڑ کر رہے ہیں اپنی مٹی سے بس یہی ہمارے اس پروگرام کی جو مین پرینڈہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ جڑے رہیں اور ایسے پروگرام کرتے رہیں راگو آپ نے اپنے پوچھٹر کیا ہے اور پراؤنے کے لئے پراؤنے کے لئے ایل بم جو آرہا ہے میرا اس میں ایسے نو گانے ہیں بہت وہ ایک ایل بم نہیں کیونکہ اس کے نو کے نو ٹریک آپس میں کوئی ملتا ہے اس میں دو بولی ووڈ ہیں اس میں گزلے بھی ہیں اس میں سوفی قوالی بھی ہیں اس میں سوفی قوالی بھی ہیں استاد جی کے اپنے دیوئے تین کلام تو ایسے جتنا میرے اگلے سال کا جو میرے بجیٹ سانیاد ہے وہ ہم پلان کر رہی چکے ہیں اس چار طریق کو ہم شیڈی میں پر فارم کر رہے ہیں استاد جی کے ساتھ مجھے ادھر گرو پونے ما کے دن گانے کا موقع ملا ہے شیڈی میں تو چار طریق کو میرا شیڈی میں ایونٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ادھر بھی پہنچیں اور اپنی بلیسنگز دیں اینڈ بہتری ایل بم کی ایل بمز کا جو ہمارا کونسپٹ ہے ہم اس بار ایک الگ کونسپٹ سے آرہے ہیں لوگ ایک سائیڈ چلے گئے ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں ہر بندہ لائیو انسٹرمنٹس کے طرف کوئی بھی نہیں جا رہا سب سوفٹر والے انسٹرمنٹس میں جاندہ انٹرس رہے ہیں کیونکہ اس میں آرٹس بھی کم انوارڈ ہیں لوگ کو تینشنز بھی نہیں ہے موسیقی لوگ کہتے ہیں ایزی موسیق چاہیے پر ہمارے جو گانے جتنے بھی آرہے ہیں جتنے بھی ہمارے سوفی کلام آرہے ہیں بولیوود آرہ ہیں سب میں ایک چیز آپ سب کو دیکھنے کو ملے گی ان سب میں لائیو انسٹرمنٹس کا ورک بہت اچھا ہے تو اس کے لئے میں سب سے ستاج جی کو ہی تھانکس کرنے چاہوں گا جتنے بھی گانے ہم نے تیار کرے ہیں اور آپ کو سننے میں ملیں گے سارے ریئر اسٹرمنٹ ہیں کیونکہ اگر وہ ہماری پرمپرا کو ہم نے ہی چھوڑ دیا تو پھر کون اپنا ایک آسے اور حقیقت یہی ہے جیسے میں نے سات میں سے پانچ سور لگائے ان سوروں میں اپنے آپے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی شکتی ہے اور ماں سلسوتی جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اسے گوابی دیتی ہے بجوابی دیتی ہے گانا بجانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ دعاوں کا کام ہے جن کو بلیسنگز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں ہر ایک کوزہ نیامت ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے تو میرا کوشش اور میرا کام یہ ہے کہ کوئی ایک کسی نام سے مشہور نہ ہو کہ یہ گلاب ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ گلدستہ رہے ہیں سنگیت کا پیار کا کہتے ہیں کہ جو انسان جاؤنسا شگرد ایک اصلی گروہ کے انڈر ہوگا ان کی شتر شاہے میں رہے گا اسے لوگ پیار سکیں گے گانا اور جو نہیں ہوگا گانا اسے گزار آسف کا شکریہ 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 ہورک چکر کنی موشد جب موشد موسیقی 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 جیسا ان کا اسٹرومنٹ یونک ہے یہ اپنے سول سے اپنے کام سے بھی یونک ہیں کارپلس حیدر عباس صاحب